سلام علیکم دوستو اور اگر آپ پاکستان سوپڑڑی کے فین ہیں اور پاکستان کرکٹرز کے فین ہیں تو چلتی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں پوری دنیا میں جو ایک وابا پھیلی ہوئی ہے اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے کچھ ایسے ممالک ہیں جن پر اس وابا نے اپنا اثر نہیں دکھایا ہے پاکستان بھی اس وابا کی زد میں آیا ہے پی ایس ایل سب سے زیادہ اس وابا کی زد میں آئی ہے کیونکہ پی ایس ایل کے تین بکایا میچز رہتے تھے جو اس وابا کی وجہ سے ملتوی کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ اپریل کے آخر میں یا مئی کی شروع میں کروائے جائیں گے لیکن ابھی ان میچز کو منصوب کر دیا گیا ہے پہلے ملتوی ہوئے تھے اب انہیں منصوب کر دیا گیا ہے یہ کنفرم نیوز آپ کو دیتے ہیں کہ پی ایس ایل کے بکایا میچز کو منصوب کر دیا گیا ہے منصوب کرنے سے مراد کہ ابھی یہ میچز نہیں ہوں گے اگلے سال اگر پی ایس ایل ہوا تو دوبارہ ٹیموں کو کالیفائے کرنا پڑے اور پھر جا کے فائنل میچز کھیلنے پڑیں گے گزشتہ دنوں پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ مصبا علاق کا کہنا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے اور اب ہم پی ایس ایل کو کنٹینیو بھی نہیں کر سکتے اور اب ہمیں یہ ناممکن لگتا ہے کیونکہ پاکستان کے حالات ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان میں کرونا بہت زیادہ پھیل چکا ہے اگر ہم اپریل یا مائی میں میچیں شروع کرواتے بھی ہیں تو کیا بیرون ملک جو کھلا رہی ہیں وہ آ سکیں گے یا نہیں تو اس پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی ایس ایل کو ختم کر دیتے ہیں تو صحافی نے ایک سوال کیا کہ پی ایس ایل کی ٹرافی کس ٹیم کو ملے گی تو مصبا علاق ہیٹ کوچ کا کہنا تھا کہ اگر ایک ٹیم کا میچ رو ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں ہو پاتا تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا اور اگر اسی طرح پی ایس ایل کے باقی تمام میچز ڈرو ہو جاتے ہیں تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا اور آٹومیٹکلی ٹرافی جو ہے وہ ملتان سلطان کے پاس چلی جائے گی گزشتہ دنوں ہم نے شاہد افریدی کا بھی ایک انٹرویو دیکھا تھا انہوں نے بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ملتان سلطان کو ٹرافی دے دی جائے کیونکہ ملتان سلطان کے پوائنٹ تمام ٹیموں سے سب سے زیادہ آگے ہیں اور ان کا رن ریٹ بھی پوزیٹیف ہے اور وہ نمبر ون پوائنٹ ٹیبل پر نمبر ون ٹیم ہے لیکن جب یہ بیان بھوم بھوم نے دیا تو اس کے بعد لاہور کلندر کے ہیڈ کوچ آقیب جاوید کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ شاہد افریدی کی یہ ایک خواہش ہے اور اس خواہش پر عمل نہیں کیا جا سکتا لاہور میچز کھیلے گی اور فائنل بھی انشاءاللہ جیتے گی مجھے پورا بھروسہ ہے اب دیکھتے ہیں پی سی بھی باقی فرنچائز کو کیسے مناتی ہے اور کیسے رازی کرتی ہے بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں پیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو لائک کرنا مت بولیتے تینکیو فور واشنگ میویڈیوز اللہ حافظ